اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم سے حدائت حاصل کرنے کے لئے بنیادی طور پر تین شرائط کا پایا جانا بہت ضروری ہے نمبر ون کوشش کرنا نمبر ٹو بات کو متوجہ ہو کر سننا اور نمبر تھی عقل استعمال کرنا سورہ ملک آیت نمبر ٹو میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ اسْرَائِیلِ اور کافر لوگ قیامت کے دن افسوس سے کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں قرآن کی دعوت سننے والے ہوتے یا عقل استعمال کرنے والے ہوتے تو دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے قرآن مجید بالکل واضح بتا رہا ہے کہ جو کافروں کے کام کیا ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی حدیت قرآن مجید سے حدیت حاصل کرنے کے لیے نہ تو وہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سننے والے ہوتے ہیں نہ ہی وہ عقل استعمال کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ قرآن مجید سے حدیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو توجہ سے سنیں بھی اور عقل استعمال کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آخر ہمیں کیا میسج دے رہا ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی